اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے ہمارے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری نیکس ویڈیو کا پیچینلی سے انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے میں آپ کی حدوت میں حاضر ہوں آپ کو یقین ہے کہ یہ دیکھیں بورٹ نظر آ رہی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بتانے جا رہی ہوں آپ کو یا کیا سکھانے جا رہی ہوں جی تو میں آپ نے اس ویلو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ایک بورٹ پہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جوز کے جو پیک ہے اس سے یہ بورٹ تیار کی گئی ہے جو کہ میرے بیٹے کے فرنڈ نے ریڈی کی ہے میں نے سوچا کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں تو چلیں اس سین کو میں کیپچر کر لوں اور اویل کروں اس اپرچونٹی کو اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ چھوٹا سا جو ٹائلنٹ ہے ہمارے ویلش کا اس کی جو ایبلٹی ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جی اس بچے کا نام ہے محمد عبداللہ اور یہ بچہ مدرسے میں پڑتا ہے فور کلاس کا یہ سٹوڈنٹ ہے میرے بیٹے کا یہ کلاس فیلو بھی ہے اور فرنڈ بھی ہے تو یہ کٹھے کھیلتے بھی ہیں اس کے علاوہ مدرسہ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو یہ بچہ ہے پختون لیٹسی جی اس نے کیسے یہ بورٹ ریڈی کی ہے کیسے اس کے مائنڈ میں آیا آئے ان سے پوچھتے ہیں جی عبداللہ بیٹا مجھے بتائیں یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ ایسے بنانے آپ نے کیا نیٹ وغیرہ پر دیکھا تھا نہیں نیٹ میں نہیں دیتا تھا یہ اپنے صحیح کی ہے جی یہ بچہ کہتا ہے کہ یہ میرے مائنڈ میں خود سے ہی آیا ہے میں نے بھی اسے یہ کوشن کیا کہ آپ نے اپنی سائنس کی بک میں دیکھا تھا یا نیٹ میں کچھ دیکھا تو یہ بچہ کہتا ہے نہیں یہ میں نے اپنے مائنڈ سے ہی اس کو بنایا ہے چلے بیٹا مجھے بتائیے آپ نے کیسے اس کو ریڈی کیا اس کا سارا مجھے پروسیجر بتائیں سمجھائیں سارا مجھے یہ جوس تھا ہے ڈبا تھا یہ ہے ہم نے جوس پیتا ہے یہ پہنٹنا نہیں چاہیے اس کو اوپر کرو اوپر کرو ذرا یہ جوس کا ڈبا پورا ایسے بیٹا دکھاؤ ایسے یہ ایسے دکھاؤ الٹا جی یہ دیکھ لیں جی یہ لیٹر کا جوس ہے نیسلے کا جوس کا ڈبا ہے جو اس بچے نے کٹنگ کر کے اس کو ایک پروپر شیپ دی ہے اور کچھ اس نے می جوس کیا ہے یہ آپ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیسے اس نے اس کو یوٹلائز کیا یہ دیکھیں یہ لیٹر کا جو نیسلے کا جوس ہے اس کا ڈبائس بچے نے کٹنگ کی ہے جی عبداللہ بتائیے بیٹا مجھے بیٹری اٹھا رہی ہے ہڑا بیٹری جو اٹھا رہی ہے اس کو چھوٹی سے موٹر وہ دو داڑیوں میں اٹھی ہے سوٹی سے موٹر وہ لڈائی ہے تو درچال لڈائی ہے موٹر اور یہ خراب ہے ہڑا رہی ہے اسے نکال یہ کیسے نکال لی ہے یا ممارک پپا کی چوری کر کے نکل لی ہے نہیں ہڑا اور یہ دیکھے کونے سی آپ نے اٹیچ کی ہے موٹر یہ بھی خراب تھا موبائل اس میں سے نکال لی ہے یا ممارک پپا کی چوری کر کے نکال لی ہے یہ خراب ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ بچے نے خراب ہوئی چیز کو یوٹلائز کیا ہے دیکھیں اس بچے کا ٹائلنٹ اور اس کا مائن یہ اس نے تارے لگائی ہیں اور یہ اپنی کھلونا کار بتا رہی ہے اس کی ایک ٹائی کار تھی اس میں سے اس نے یہ موٹر نکالی ہے اور یہ دیکھیں سکوائچ ٹیپ کے ساتھ اس کو اٹیج کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ شیپ اور یہ اس کا حصہ دیکھئے یہ اس کے اندر اس نے ایک چھوٹا سا سٹون بھی رکھا ہوا ہے ویٹ کے لئے کہ یہ ڈوبے نہ کہ جب اس کو یہ رکھے کسی جگہ پر پانی والی جگہ پر یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹا سا سٹون اس نے ڈالا ہوا اور اس کو کور اس نے یہ سکوائچ ٹیپ سے کی ہے یہ اس کا اگلا حصہ دیکھئے آپ ذرا جی جی تو ناظرین آپ میں عبداللہ دکھائے گا یہ کیسے بوٹ یہ پانی میں چلائے گا یہ دیکھیں ایک ٹپ کے اندر پانی ہم نے لیا ہے اور اب عبداللہ ہمیں یہ بوٹ جو ہے اس پانی کے اندر چلا کر دکھائے گا یہ دیکھیں یہ دو تاریں جو ہیں یہ آپس میں ان کو اٹیج کرے گا جیسے ہی تو یہ موٹر والی جو بوٹ ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گی جی عبداللہ بٹا ادھر پانی میں رکھئے آپ بوٹ اپنی یہ دیکھیں جی یہ اس بچے نے دیکھیں کیسا اپنا مائنڈ یوز کیا ہے چھوٹیوں میں اس نے صرف کھیل کی طرف نہیں لگایا بلکہ کھیل ہی کھیل میں وہ جو فضول کی چیزیں تھیں جن کو ہم نے پھینک دینا تھا اس کو اچھے طریقے سے اس نے یوٹلائز کیا ہے یہ دیکھیں جی جی آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں جو ہے لگا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹائم صرف موبائل کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر ہی بیس نہ کریں بلکہ اپنے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں جو ہے اپنے مائنڈ کو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیجئے گا ان چیزوں کے لیے اور اس ٹائلنٹ کو اپریشیٹ کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بچے کا ٹائلنٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اس کو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے گا اور جو آل ریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں کانی لیو دوبارہ مت اس کو سبسکرائب بٹن کو پیس کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا نئے منعوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ